نمسکر جانو گجرات میں میں نسرین آپ کا سواگت کرتی ہوں گجرات کے مکہ مندری نریندر موڈی بی جے بی کی چناؤ کمیٹے کے پرمک بننے کے بعد اپنی پہلی ریلی جمہ کشمیر میں کریں گے 23 جون کو یہ ریلی مادھوپور میں ہوگی جو پنجاب کی سیما سے لگا علاقہ ہے بی جے پی کے لیے 23 جون کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ 1953 میں جنسنگ کے سنستھاپک شیامہ پرساد مکہر جی کا ندھن اسی دن شرینگر جیل میں ہوا تھا جمہ کشمیر کی بی جے پی ایک آئی نے لوگوں سے موڈی کی ریلی میں بڑی تعداد میں آنے کی اپیل کی ہے احمداباد میں بدھوار کو کانگریس اپاد دھیاکش راحل گاندی کا جنمدین بڑے ہی خاص طریقے سے منائے گیا احمداباد شہر کانگریس سمیتی کے نیتاؤں نے کفشا 10 اور 12 کے گریب اور ضرورت مند چھاتروں کو نوٹ بکس باٹ کر راحل گاندی کا جنمدین منایا یہ پورا کاریکرم گیر راج نیتک تھا اس کاریکرمیں بڑی سنکھیاں میں چھاتر چھاترائیں اور ان کے ابھی بھاوک موجود رہے اور نوٹ بک خاصل کی گجرات کے سورت زلے میں پانچ دنوں سے لگاتار ہو رہی بارش کے چلتے اولپاد علاقے کی بولاو کھاڑی میں بھاڑ کی ستھیتی پیدا ہو گئی ہے بھاڑ کے بیچ انیتا گاؤں کے پچاس سے زیادہ لوگ تین دن سے فسے ہوئے تھے ایک پولیس ادھیکاری نے جان پر کھیل کر ان لوگوں کو بچایا بعد میں فائی بریگیٹ کی مدد سے انہیں باہر نکالا گیا چاروں اور پانی اور صرف پانی بیٹ میں فسے ہیں یہ لوگ یہ نظارہ ہے سورت زلے کی اولپاد تحصیل کے انیتا گاؤں کے پاس کا پانی کے بیچ فسے یہ سب ہی اینٹوں کے بھٹے پر کام کرنے والے مزدور ہیں اور تین دین سے بھوکے پیاسے یہاں فسے تھے پرشانسن کی اور سے تو انہیں کوئی مدد نہیں ملی لیکن اولپاد پولیس تھانے کے پی اے سائی بی جی واسوہ نے ہمہ دکھائی اور ان کی مدد کی کلی لوگوں کو بچانے کے بعد سورت سے فائر بریگیٹ کے لوگ آئے اور ساتھ میں یہ ناو لائے جس کی مدد سے ریسکیو آپریشن چلا کر باقی لوگوں کو بچایا گیا ایک طرف اتراخن میں باڑھ نے تباہی مچائی ہے وہیں سورت میں اولپاد میں اس خاڑی کی باڑھ ان لوگوں کے لیے تباہی کا پیغام لے کر آئی لیکن ستھانیے پولیس عدیقاری نے جان پر کھیل کر بچاو کارے واہی کر کے ان کی جان بچا لی بعد میں فائر بریگیٹ کی مدد مل جانے سے سبھی کو پانی سے باہر نکال لیا گیا دیش کی سبھی پولیس جوان اگر اس طرح اپنا دائیتونی بھانے لگے تو دیش سیوا کا ارث سارتھک ہو جائے پچھلے سال سوکھے کی مار کے بعد جامنگر زلے میں اس بار سمیہ سے پہلے ہوئی اچھی باریس سے کسان کافی خوش ہے زلے میں قریب 80% بوائی کر دی گئی ہے وہیں سرکاری محکمات بھی دو سال کی قصر پوری کرنے میں جھٹ گیا ہے جامنگر زلے میں مون کھلی اور کٹن کی بوائی کا کام زوروں سے چل رہا ہے زیادہ تر کھیتوں میں خریف بوائی اپنے انتیم چرن پر ہے پچھلے سال زبردست سوکھے کی مار چھلنے کے بعد اس سال کی اچھی بارش کی شروعات سے زلے کے کسانوں کے چہرے پر رونک آ گئی ہے گروار کو بھیم اگیارس ہے اور گجرات میں یہ دن بوائی کے لیے بے حد شب مانا جاتا ہے حالانکہ اس سال مورت سے پہلے ہی بوائی کا کام لگ بک پورا ہونے کو ہے وہیں سرکاری محکمہ کسانوں کو فسل چننے کو لے کر وشش ہدایت دے رہا ہے جامنگر زلے میں خریف موسم میں لگ بک سواشے لاکھ ہیکٹر میں بوائی ہوتی ہے پچھلے سال بوائی کا کام صرف دو لاکھ ہیکٹر تک ہی سیند رہا تھا اس بار یہ آنکڑا پانچ لاکھ ہیکٹر تک پہنچ چکا ہے لہٰذا آنے والے دنوں میں ستھیتی بہتر ہونے کی امید ہے اقبال اگم کے ساتھ نصرین جامنگر جانو دنیا تو یہ تھی جانو گجرات میں اب تک کی خبریں نئی خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے جانو دنیا نمسکار موسیقی